بسم اللہ الرحمن الرحیم ریگولیٹر آئی سی کے بارے میں ہم نے پچھلے ویڈیو میں یہ چیز ڈسکس کی کہ اگر ڈی سی ہمارے پاس ہے ٹوانڈی فور ٹوالف تو ہم اس میں سے یوزنگ سیونی ایٹ سیرو فائی سی ہم اس میں فائی وولٹ بنا سکتے ہیں اب اگر ہمارا جو سورس ہے وہ ڈی سی نہیں ہے اور ای سی ہے تو پھر ہم کس طرح سے ریگولیٹر آئی سی کو یوز کرتے ہیں یہ ہمارا مین فوکس ہے اس پیڈکلر ویڈیو میں تو سب سے پہلے اس کو میں کر دیتا ہوں اور اگر ہمارے پاس سورس ہے ای سی تو ہمیں یہاں پہ ایڈ کرنا ہے ایک ایڈرنیٹر اور ایڈرنیٹر کے بعد ہمیں ایک اور چیز جو یہاں چاہیے وہ ہے بریج تو یہ ہم ایڈ کر لیتے ہیں اپنے پاس اور کپیسٹر جو ہے وہ بھی ہمیں چاہیے ہم نے ایڈ کیا ہو گیا ایڈرنیٹر ایک نون پولر کپیسٹر لیکن جب آپ ریکٹی فائر سے وہ لیتے ہیں انپٹ لیتے ہیں ریگولیٹر کے لیے تو پھر آپ کو چاہیے ہوتا ہے نون پولر کیونکہ بڑی ویلیو آپ کو چاہیے ہوتا ہے بڑی ویلیو کا کپیسٹر آپ کو چاہیے ہوتا ہے تو پھر آپ آبیسلی سوچ کرتے ہیں نون پولر پہ تو ہمارے پاس پہلے سے اگزیسٹ کر رہے ہیں تو میں ایڈ کر دیتا ہوں کوئی ایک پولر پہ کسٹر اور یہاں پہ میں آلٹرنیٹر اور اس کے بات ہمارے پاس ہے بریج یہ ہم نے آیڈ کر دیا بریج بریج کو ہم کنیکٹ کر دیتا ہے سورس سے اس کی بورٹیج میں اگرن سیٹ کرنے لگا ہم 12 بورٹ اور فریقینسی کو کوئنسٹنس 50 ہرٹس تو جو کپیسٹر ہے یہاں پہ میں ایڈ کرنے لگا ہوں ٹھیک ہے ایک ہمارے بس یہاں پہ کام کر رہے ہیں بلک کپیسٹر کا دوسرا جو ہے اس کے ساتھ ہم پھر ایک نون پولر ساتھ میں لگاتے ہیں کیونکہ نون پولر کی پرفارمنس جو ہے بائی پاسنگ کے لحاظ سے اچھی ہوتی ہے تو ساتھ میں پیرلل میں یہ رہے گا ہم نے ایک ٹین میکرو کا ایک بلک کپیسٹر جو ہے وہ ہیڈ کر دیا ہے اوکے تو اب ہم اس سرکٹ کو سیمولیٹ کر سکتے ہیں اس میں چھوٹی کچھ ایرر بتا رہا ہے یہ ہے ہمارے پاس سٹیپ سائز کا سٹیپ پہ ہمیں گراؤنڈ لگا دیتے ہیں گراؤنڈ ہمارے پاس یہ ٹرمیل ہوگا ہے ہم الگراؤنڈ کر رہے ہے تو آپ دیکھیں کہ یہاں پہ پہ رری نہیں ہے ہمارے پاس یہ سائٹ پہ查ریٹ باطلا ہے کی mi ہم اس کو اور بڑھاتے جاتے ہیں اس کو دو ہنڈرڈ کر دیتا ہوں ٹوائس کر دیتا ہوں دیکھیں کہ یہ ایک دم سے فائپ وڈ پر پہنچ گئے ہیں یہ ایفیکٹ جو ہے آپ اس کے ذریعے دیکھ سکتے ہیں کہ آپ یہاں پہ پروب سیٹ کریں اور ایک پروب جو ہے آپ یہاں پہ اس کو سیٹ کر دیں let's just call it again vp اور اس کو آپ نام دیں vn کا اور یہاں پہ میں ڈیٹ کر دیتا ہوں گراف اور اس گراف میں میں ڈیٹ کر دیتا ہوں پی ون let's say vp ہے اور vn جو ہے وہ پی ٹو ہے تو پی ون مائنس پی ٹو کر کے ہمیں سمیلیٹ گراف اکی تو یہاں پہ اب تھوڑی سی ایڈیٹنگ میں کہہ دیتا ہوں یہ جو سیمولیشن ٹائم ہے اس کو میں ڈیٹ کر دیتا ہوں اوکے تو یہ جو شروع کی ٹرانزیشن ہے اس کو آپ دیکھیں کہ یہ اباو سکس وولڈ جا رہی ہے اور ہم نے اس سے پہلے جو ویلیو سیٹ کی تھی فار ایجمپل ون ہنڈرڈ مایکرو تو اگر میں دوبارہ سے سیمولیٹ کرتا ہوں اس گراف کو تو آپ دیکھیں کہ یہ بیلو فائی وولڈ آ رہا ہے جس کی وجہ سے کیونکہ یہ ریگلیٹر آئی سی کے لیے جو انپوٹ ہے جب وہ فائی وولڈ سے اوپر اوپر ہوگی تب یہ آؤپٹ پہ فائی وولڈ دیتا ہے تو اس وجہ سے آپ کو انپوٹ پہ کیپیسٹنز زیادہ رکھنی پڑتی ہے اور کیپیسٹنز کا ایفیکٹ آپ یہ ایویڈنٹ ہے کہ جتنا آپ کیپیسٹنز کی ویلیو زیادہ رکھتے ہیں بڑی رکھتے ہیں اتنی ہی جو ہے یہ ویرییشن بھی کام ہوتی ہے اور یہ اباو آپ دیکھیں کہ جب آپ یہاں سے سیمولیٹ کرتے ہیں تو آؤپٹ پہ آپ کو فائی وولڈ جو ہے وہ ملتا ہے فکس ملتا ہے اور صرف شروع کا جو یہ ٹرانزیشن ٹائم ہے اس میں یہ شروع کا ٹرانزیشن ٹائم جو ہے اس میں یہ بلو فائی وولڈ ہے جیسے یہ فائی وولڈ کے اوپر چلا جاتا ہے تو آؤپٹ پہ آپ کو فائی وولڈ آنا شروع ہو جاتا ہے یا می بھی اب اس کو ایک پروپ ہے یہاں پہ بھی اگر آپ سیٹ کر دیتے ہیں ایک جس کالیٹ وی نورڈ اور یہ وی نورڈ جو ہے ایک اور ٹریس آپ یہاں پہ آپ ایڈ کرتے ہیں ایٹس وی نورڈ مائنس وی این اس ٹائم ہمیں کرنا پڑے گا وی نورڈ مائنس وی این اوکی تو سیمولیٹ کرتے ہیں ہم اس کو تو یہ آپ دیکھیں اس گراب سے آپ دیکھیں کہ جب یہ فائی وولڈ کے نیچے ہے یہ گرین لائن یہ کیونکہ انپوٹ ہے ریگولیٹر کے لیے انپوٹ ہے یہ جو گرین لائن ہے تو آؤٹپٹ پہ جو وولڈج ہے وہ بیلو 5 وولڈ ہے لیکن جیسے یہ 5 وولڈ کو ایکسیڈ کرتا ہے ریگولیٹر کے آؤٹپٹ پہ 5 وولڈ آنا شروع ہو جاتا ہے مائنس وی ایکسیڈ کرتا ہے مائنس وی ایکسیڈ کرتا ہے